وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں تحارت کی ایک دوسری قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں جسے تیمم کہا جاتا ہے پہلی قسم تھی وضو پانی کے استعمال سے بدن کے چند آزا کو دھونا اس ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی اگر پانی میسر نہ ہو تو اللہ تعالی نے چھٹے پارہ سورہ مائدہ کی وضو والی آیت کے ہی اگلے اسے میں تیمم کا حکم بھی فرمایا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا فَمْسَحُ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے تیمم کا حکم دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تم پاکی حاصل کر سکتے ہو اور مٹی سے پاکی حاصل کرنے کو شریعت اسلامیہ میں تیمم کہا جاتا ہے عزیز طلب و طالبات وضو کی طرح تیمم کے بھی کچھ فرائز ہیں لیکن تیمم کے فرائز تین ہیں سب سے پہلا فرض ہے نیت کرنا عزیز طلب و طالبات نیت سے مراد کوئی خاص الفاظ نہیں ہے کہ وہ آپ نے بولنے ہیں تب نیت ہونی ہے نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ دلی ارادہ مطلب جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ پانی نہیں میں مٹی سے پاکی حاصل کرلوں تو وہ سوچنا جو ہے اس کا نام نیت ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ کی ذہنی سوچ کا نام ہے جب کسی کام کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں تیار کر لیتے ہیں سوچ لیتے ہیں تو اس سوچ کو نیت کہا جاتا ہے تو جب پانی میسر نہ ہو نیت کرنا کہ میں مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں تو یہ تیمم میں اس کو فرض کی حیثیت حاصل ہے دوسرا فرض ہے تیمم کا چہرے پر ہاتھ پھیرنا اس سے مراد ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو کشادہ انگلیاں رکھ کے زمین پر رکھیں تھوڑا سا ہاتھوں کو آگے لے جائیں پھر پیچھے لے جائیں یعنی زمین پر ہاتھ رکھ کے زمین پر ہاتھوں کو اس انداز میں آگے کرنا ہے پھر پیچھے کرنا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ گرد آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے مٹی لگ جائے اگر زیادہ لگ جائے تو اس کو انگوٹھوں سے انگوٹھے ٹکرا کے جھاڑ لیں تاکہ زیادہ مٹی نہ لگے ہلکی پھلکی ہونا ہی کافی ہے پھر وہ ہاتھ آپ نے چہرے پر پھیرنے ہیں جیسے کہ آپ نے وضو میں چہرے پر ہاتھ پھیرے ہوتے ہیں تو اس انداز میں چہرے پہ ہاتھ پھیرنا دوسرا فرض ہو گیا پھر اسی طرح دوبارہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ انگلیاں زمین پر رکھیں تھوڑا سا ہاتھوں کو آگے لے جائیں پھر پیچھے لے آئیں وہ تھوڑی بہت جو گرد اور مٹی لگ جائے گی آپ کے ہاتھوں کو اس مٹی کو اپنے ہاتھوں پہ پھیرنا ہے دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح سے کونی تک ہاتھ پھیرنا ہے دونوں ہاتھوں پہ آپ نے وہ مٹی والے ہاتھ پھیر لیے آپ کے تیمم کے فرائض پورے ہو گئے نیت کرنا چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں پہ کونی اسمیت مٹی والے ہاتھ پھیرنا یہ تیمم کے تین فرائض ہیں تیمم کی کچھ شرائط بھی ہیں عزیز طلبہ و طالبات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کا من نہیں کر رہا وضو کرنے کو تو آپ تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں قرآن پاک پڑھ لیں یہ جائز نہیں ہے تیمم کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ جب پانی میسر نہ ہو تب تیمم کیا جا سکتا ہے پانی میسر نہیں ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے گھر میں نہیں ہے ہمسائیگی میں نہیں ہے قرب و جوار میں پانی میسر نہیں ہے کہ جس سے وضو کر سکیں تو پھر تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے تیمم کے لئے جو چند شرائط ہیں ان میں پہلی شرط ہے پانی کا میسر نہ ہونا دوسری شرط ہے کہ ہو سکتے پانی ہو لیکن استعمال پہ قدرت نہ ہو استعمال کر نہ سکتے ہوں مثلا پانی ہے ٹینکی میں لیکن وہ آگے سپلائی اس کی نہیں آ رہی تو تب بھی صرف اپنے گھر کا پانی نہیں دیکھنا قرب و جوار میں بھی فک کی کتابوں میں تو یہاں تا لکھا ہے کہ ڈیڑھ کلو میٹر ایک میل جو پرانے دور کے ہوتے تھے ڈیڑھ کلو میٹر کے قرب و جوار تک پانی ملنے کی اگر امید ہو تو پھر پانی تلاش کر کے وضوح کیا جائے اور اگر امید یہ ہو کہ پانی نہیں ملے گا تو پھر مٹی سے پاکی آسل کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پانی میسر نہ ہو یا استعمال پر قدرت نہ ہو یا استعمال بھی کر سکتے ہیں میسر بھی ہے لیکن پانی استعمال کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے نقصان دے ہونے سے مراد ہے کہ جسم پہ زخم ایسے ہیں یا خدا نہ خاصت ہے ایسی کوئی بیماری لاحق ہے کہ پانی لگانے سے وہ بیماری بگڑ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے یا اس کی شفاہ میں زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے جیسے کوئی زخم وغیرہ لگ جاتے ہیں ایسی کوئی بات ہو پانی استعمال کرنا نقصان دے ہو تب بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو تیمم کا طریقہ کیا ہے تیمم کا آسان سا طریقہ ہے کہ پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو یا پانی استعمال کرنا جب نقصان دے ہو تو پہلے تو آپ ارادہ کر لیں کہ پانی کی بجائے میں مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں پھر اس کے بعد دوسرے فرض پہ عمل کرنا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے چہرے پہ پھیرنے ہیں اور پھر دوبارہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیریں گے تو اس انداز کے ساتھ آپ کیا تیمم ہو جائے گا اور یاد رہے عزیز طلبہ و طالبات تیمم والی پاکی یہ وضو کی جگہ بھی کفائت کرتی ہے اور غوصل کی جگہ بھی کفائت کرتی ہے اگر وضو کرنا ہو پانی مجسر نہیں یا جو کنڈیشنز ہیں پانی استعمال نہ کر سکنے کی تو وضو کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے اور اگر غوصل فرض ہو تو پھر جتنا ہو سکے صفائی سترائی کا احتمام کرنے کے بعد اس سے بھی غوصل سے بھی پاکی کا تیمم کا یہی طریقہ ہے جب تیمم کر لیں تو گویا کہ اسی طرح ہو گیا جیسے غوصل یا وضو کر لیا پھر جن عبادات کے لیے تحارت ضروری ہے وہ ساری عبادات تیمم کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں